آتی ہے خوب رولاتی ہے یہ میری آنکھیں کیسے ورس رہی ہیں ان جملوں میں حقیقت ہے ماں کیسے پالتی ہے میری ماں کو لوگ کہتے تھے ناصر مدنی کو کام پہ لگاؤ اب بڑا پاس آنکر میری ماں نے ہمیں پالا میرا بابا تو ستہیس سال ہوگے پہت ہوئے اس لیے تو شیر پڑھ رہا تھا پاس بلاتی ہے ناشتہ کراہتی ہے سکول لجاتی ہے افسر بناتی ہے یاد جو تیری پل پل مجھ کو آتی ہے خوب رولاتی ہے بھائی کی والدہ پچاس سال کی عمر کو یہ خوش نصیب بیٹھا ہے کہ سمت والے کہاں یاد آگئی میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے سمیت جتنے دوست بیٹھے جن کے پیارے تیرے پاس آگئے ان کے کمروں کو جلد کا بھاگ بنا دے گا اب شیر پڑھوں گا تمہیں سمجھ آئے گی یہ شیر کیا ہے موائین کے بچوں کو بھی یہ شیر فٹ آئے گا یہ بھائی کو بھی ذرا سنیں آسے آسے عمر گزارے میں ایک دن اپنے والد صاحب کے نام پہ میٹر لگا تو میں اس کا رکار دیکھنے گیا کہ کس سن میں لگا تو وہ کہتے اتنے پرانا میٹر ہے اور میرے بابا کو گئے کتنے سال ہوگے تو میں پھر قبر پہ جا کر بھی شیر پڑھتا ہوں ادھر بھی پڑھ دیتا ہوں میاں محمد بخش کہندے نے آسے آسے عمر گزارے میں امید تاڑی مسجد چاہ جڑا سما بنے آئیں پورا رمضان اینی آنکھا چاہ سنی آئے ہوں گے جنہیں آج آنسوں آنکھا دے اندر نے ہر بندہ اپنی اپنی دنیا چے بیٹھا ہے اب تم کسور میں نہیں بیٹھے یہ روحانیت والا درس قرآن یہ تذکیہ نفس والا درس قرآن یہ سوچن پہ مجبور کرنے والا درس قرآن آسے آسے اوہ میرے بچے جا کر ماں باپ کے پاؤں پکڑ لینا آئیں جاہر یہ کتنا پیارا سما بنا ہوا ہے آسے آسے عمر گزارے تھے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیں دا جدو آئیاں باغ بہاراں آسے بچے نو دور پھری پیسلا باد وہ میرا دوست تھا وہ کاس بھائی کی دکان پہ کان کرتا تھا میرے گھر میں ٹیلے اس نہ بھی لگی اس کی دکان سے آئی میری گاڑی میں رکھی ایسے ٹیل پھاکے رکھتا ہوتا تھا میری فیکٹری میں ٹیلے لگی فیصلہ باد اسی کے پاس سے لگے اور چار دن بعد شادی تھی عید کے مگر سنئے جدو فوت ہویا ہے دور پھری شہید ہو گیا ہو مانے کبر تے مسیری سجا دے تے وے پتر تیری تے میں مسیری سجا ہونی زی تے تو کبر تے جا کے ڈیرہ لالے آئے ایتھے شیر سنے آجے آسے آسے کنے دکھا نہ مانے پالے ہو آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں وکڑ دے دا جدو آئیاں باغ بہا ہے شیر سنے آجے ایتھے چان منور میرا رنگ ہے نا سونا نہیں میرا بابا میرے سے بھی آتا پیارا تھا مگر میں جب کبر پہ جاؤں نا شیر پڑتا ہوں ایتھے چان منور سورتاں دیندے کبر ہی پاو ایتھے رنڈیاں ہون سوہاگناں ہجے منوں نے لتھا چاو ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو روٹاو ایتھے بندے آو پر اونا اے تو آیاو یہ روتی آنکھیں یہ سشکتی آنکھیں اوپر بیٹیاں رو ری نیچے بیٹے رو رے اوپر میری بینے رو ری نیچے میرے چان رو رے کیوں رو رے آج دل کی دنیا بدلی ہے اللہ اکبر ایتھے بندے آو پر اونا اے تو آیاو پر اونا اے تو آیاو پر اونا اے جاناں پیندائے ایتھے کسے بھی ناں اکا دیرا لائیاو ایسے دل نو میں بڑا سمجھایاو منٹ میں پندرہ ہور گفتگو کرنی ہے ایسے دل نو میں بڑا سمجھایاو اے نا ہتھا نال کن باد پنایاو پر اونا اے آنو جاناں پیندائے پوچھے اونا ماما کولو اونا دا کی حالے ٹھوڑ گیا جنہ کولو پلے ٹھیدہ جوانے اونا ماما میں دو کسی نے لایا پر اونا اے آنو جاناں پیندائے ایتھے جملہ سنوالائے حضرت سعید بن عمر کڑے کہنے جید دو جیش کہتے سعید بن عمر پندرہ دنہ باد چھوٹی کردائے کہنے جی ایدہ بھی میرے کل ازر موجود ہے سنیے سنیے پھیندے نے جناب کیے کہنے دنہ میرے کل ایک کو ہی سوٹے میں صبح نو تونہ ہمدائے شام تک سکدہ نہیں بیغم دی چادر لاکھ نال بننی اندیئے تے میں نو شام پہ جاندیئے میں چھوٹی کر لیننائے حضرت عمر رونلا پہ آن دنے سعید بن عمر تو ایک سوٹو اور سوان لینداؤ کی یوں میں دیل آپ سنیے سنیے اس مسجد میں کتنے لوگ فاتح سنتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوں میں دیل سیاکا نعبدو آیاکا نستائیل اہدن سراط المستقیم سراط اللزین نمتا علیہم سویر المغدوب علیہم ملتالیم سرنام المؤمنون نزین اعزا زکر اللہ و جلت قلوبم و اعزا تلیتا علیہم آیا تو زادتم ایمانم والا ربیم یتوکنول اللزین یقیمون سناتم ممارز اکنا امیل فکول سلائی قوم المؤمنون اکاو لہم در جاتو اندہ ربیم اما افراتو مرز کن کریم سماکھ رجک رب کمیل بیٹی کبیل حق و این پری کمیل المؤمنین تلیتھو ایمانم والا ربیم کری المجرمول استستگی سونا ربکم فستجاب لکم انیم امید دوکم می الفی من الملائکات مرد فیر وما جالہ اللہ اللہ بشرا ولی تطمئن نبی قلوبکم امن نصر اللہ من اندلہ ان اللہ عزیز الحکیم میں سوال کرنے لگا ہوں کتنے لوگوں نے ادھر قرآن سنائیں کتنے لوگوں نے حدیث سنئے میں تم میں اور اللہ والوں میں فرق کرنے لگا ہوں سنئے صحابہ کا ایمان کیسا ہے مالک یوم دین تم بھی پڑھتے ہو اور مالک یوم دینوں نے مانائے حضرت جناب سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے حمر جی میں سوٹی ایک بنایا ہے منو ڈار لگتا ہے کتے قیامت نو ومتازل یوم ایوہ المجرمون کتے کوئی بندہ قیامت نو کھڑا ہو کے نہ کہوے مولا میں پرہنا ساو میرے گورنر کو دو سوڑ سی آجے دے کل جواب مانگلا ہو لہذا میں سوٹی ایک سوایا ہے کہ تے قیامت نو فاس نا جاوان آج کنے چاچے مامے تائے گیچ بیٹھے نے تے نمانزلہ کوٹھیے پراہ دے پچے یتیم نے اپنے پچیاں نو دس دس زار دی شاپنگ کرانا ہے لکھ لکھ دی شاپنگ کرانا ہے بطی جے نو آپ نے بطی دے مطابق کپڑے بھی لے کے نہیں دیتے دھاڑی رکھیے سمتھاں سمتھے تے سٹام جی ڈام رہا پایا ہے تس بھی گیر نائے دل نی پھیر داؤ تس بھی پیر نائے دل نی پھیر داؤ تس بھی پیر نائے خوپے خدا دل چنی راکھ داؤ یہ کدھر تیری نمازیں کدھر تیری نبی کروڑ پتی کی دعوت یاروں کو لاکھوں کی دعوتیں کھلانے والو شیم پاریو اب سوچ کرتا ہوں تم پہ یاروں کو پیزا پینتی پینتی سو کا کھلا دیتے ہو اور بھائی کے یتیم بچے کو کسی دکان پہ نوکر بنا دیتے ہو سوا تے تنسی تیری تولتا ویتے مونتا مالا ہو بہی مشکینم ویتیمم اسی میرے بیرہ قرآن کہندہ پی آئے کہ کسی مسکین نوکھانا کلا نائے اچھے کپڑے پنا نائے یہ تیم بچے نوکھا سپور لے کے دینائے یہ آخری پت دل میں لے جے کہندہ جی سانوے دیتے ہو روی شکیتہ بڑی جانے کہندہ جی ہو رکی شکیتے کہندہ جناب اے پندہ شاموں پیچھے سانو ملتا نہیں ان حضرتے ویڑا تسیل رکھے آم کی تائے تھے گالون لگیے سعید بے نامر دی یہاں کھانڈول پہیاں آن دینے جیے گال نہ پچھو کہندہ دس نہیں پہنیے رایا دی شکیتے سعید بے نامر کھڑے ہو گے کہندہ جی میری سن لو اے شکیت بلکل حق بجانب نے میں رات کنڈی مار لینے اپنے کار دی مسلے تے وضو کر کے کھڑا ہو جانا ہے کہ میں اپنے مالک دے دربار چن نپل نیت لینے سلام پیر کے دوا مانگنے مال کا آو میرے خال کا آو اے کہنا آتیا رب آو میں غلطیاں پڑیاں کرنا مانگا پر جڑے میں آج فیصلے کی تے نے اپنی سمجھ دے مطابق تھی کی تے نے سعید بے نامر کا واقعہ وکیل صاحب آپ کسی جائے صاحب کے بیٹھ کے پاس سنانا اللہ کی قسمیں کسی کو ایمان مل جائے کسی کو اسلام مل جائے کسی کو حدایت مل جائے بڑا عظیم سودا ہے تم بھی یہ واقعہ یاد کریں کہندے جناب میں مسلے تے کھلو جانا ہے نپل پڑ کے دوا مانگنا ہے اللہ میں فیصلے تے اپنی اکل دے مطابق سعی کی تے نے تیرے محمد تے فرمان دے مطابق کی تے نے جے کوئی گلتی ہوئے میں نو ایتھے ہی ماف کر دی قیامت نو میں تیری اطالت دا سامنا نہیں کر سکدا آج کنیاں مام آئے پتر دی تنہا تی ہزارے تے پتر پجا ہزار کر لے کے آئے کدھی کسی مانی پوچھے آ بیبیاں کنیاں ہوتے بیٹھیں آنے نی پینا تاڑے واسطے آ مسئلہ بیان کر لگائیں کسی مانے کدھی کہاوے پتر تیری تنہا تے تی ہزارے پنجا ہزار کتھوں لے کے آن دائی احرام کتھوں لے کے آن دائی ان اللہ لائیوہ بل خوائے نیل سورة نفال اللہ دا قرآن اندائی میں خائن بندین پیار نہیں کر داو اگلا سوال میں پوچھنا چاڑنا ہے اپنے بندینو کدھی پوچھی آئی تیری تنہا تے پنجا ہزارے اللہ کتھوں لے کے آئے نی پینے تیرا کار جنت بان سکتا ہے جے بجلی چوری دی لگی ہوئے کار بچے نو کمیں پترہ میرے خامدہ میرے کولا جو خامد بھی بیجے پتر بھی بیجے آنکھی ناصرمد نہیں سن کے آئیے منو بجلی نہیں چاہی دی میں نماز پڑھ دیئے تھے بجلی چوری دی ویچ پڑھ دیئے منو یہ سینی چاہی دا بجلی چوری دی پڑھنی ہے نی پینا بجلی چوری دی روشنی کر کے قرآن پڑھی جانی ہے تجد پڑھی جانی ہے نفل پڑھی جانی ہے روزے بھی رکھی جان دے جے چوریاں بھی کری جانا ہے روزے بھی رکھی جانا ہے چولیاں بھی کری جانا ہے روزے بھی رکھی جانا ہے ٹھکیاں بھی ماری جانا ہے روزے بھی رکھی جانا ہے ہیڑا پھیری بھی کری جانا ہے روزے بھی رکھی جانا ہے کسے دا حق بھی کھائی جانا ہے او میرے آس ہونے آمی راؤ اس واقعہ چکنیاں چیزاں ملی آنے جڑا بندہ حلال کھائے او دا عبادتے رسکے حلال آئین عبادتے منا سنیے ذرا تیان دے نل آج کتنے دوست بابے اپنا ایمان بنا لو میرے جننے دوست نے میرے نبی کریم دے ایمان نوے کے سگدہ ختیجہ تلقبرانے کے آو نیات کا تیرا بتیجہ محمد میرے نبی دی پھوپی سے گدات کا آن دی آئیں ختیجہ پاک نے کہا جے تیرا بتیجہ میری تجارت لی جاوے میں انہوں دو اٹھا دمانگی لو کہ انہوں ایک اونٹ دینی ہے انہوں کیا کہاو آن دیئے محمد صادق بھی اے تے امین بھی ہے آج ساڑے نبی دے امتی آر وے ہلو تو لگی دال ویسن بنا کے ویچی جانا ہے لگے چنے ویسن بنا کے ویچی جانا ہے لگی دال ویسن بنا کے روزے دارا نو پکوڑے کھوائی جانا ہے اوہ لو کو فاکھنو رانگ کر کے مرچاں بنا کے ویچی جانا ہے آپ پتی لو پانے بولو چاہ لے ہاں کو رکھیوں دی اوہ اڑی واد دی ہے بولو فوکی وہ کدر راکھ دینے وہ ڈبے آلی پتی بھی بھی دین دے وہ پھر سوک کے تیرے تا کون دی اوہ تاہنو ایرا پھیر ہیں دا پتا ہی نہیں اور ریڈیاں تا جڑییاں لیٹاں لگییاں ہوں دیاں ہیں کہ جہو جہاں پھالو ہو جی لیٹ لاندے نے کہ پتا لگے سٹوبری بڑی سرخ ہے جہو پانی پھال بڑا سرخ ہے اوہ رانگ لاندے نے اوہ بھائی سرف نہ لارو توندے نے اوہ تاہنو کی بھائی مانیاں دس یہ منڈا کول خلار کے نا تین سیب داگی شاہ پر چپا کے ستاد منڈے نواندہ ہے سنا اے دین اکھا جی کٹھا پایا کہ نہیں اوہ منڈان دا ستاد جی توسی مہان بھائی مانو میں جہے چھوٹا ہے تیری عمر چا تیرا پیو بھائی مان بنا گا اے ڈے بھائی مان مسید تو جمع پڑ کے نکلن ہزار دا نوٹ پہ آوے ہوتے پیر رکھلیں دے تینوں کیوں ہے میرا پیر ساؤں گیا یہ نہیں پتا ایمان ساؤں گیا اوہ بولو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں جیلی نوٹ چلائی ہوں دے پیرے نوٹ چلائی ہوں دے تُسی یہ گل کہیں دے میں تنہوں ہور داستہ ہوں ذرا گل سنو تو اجھو میرے وال ہیسلا بات دینال سوچا کروڑ کا اوہ تھے نا کسے بندے نے کسے نو کیا بھی میں کٹیاں دیا رہے دینے ہیں کٹیاں سمجھ یہ ممی ڈاڑی بچوں کو نہیں پتا جیڑی ماجدی چھوٹی تھی ہوں دی نا انہوں کٹی کہیں دے اے شہریو بولو انہوں کی کہیں دے نہیں اور سارے بولو انہیں کہا جی کٹیاں دیارے دینے ہیں انہیں کہا جی میں لینے ہیں اوہ بپاری کٹیاں لتایا جی پلیز اے گل سننا ذرا ہے اے میں سارا واقعہ سنانا سی تاکہ لوگوں نے ایمان لب جے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے بڑا قیمتی واقعہ پوری تقریر چھونا میں لوگوں نے سنجھونا ایمان داروی چلاکتے کھچر ہو گئے انہیں کہا جی چار کٹیاں دیارے لے جو اور دیارے سمجھ دے نا انہیں کہا جی دیارے لے جو انہیں کہا ٹھیک انہیں کہا دیارہ پونہ کی میں انہیں کہا جی دو تیریاں تے دو میری ہیں انہیں کہا ٹھیک اوہ کٹیاں لے یا پینڈ تے رائیہ دا پینڈ سی سو چک جڑکا کھل لے آنے دے نال اوہ چار کٹیاں لے اوہ اٹھاں کو دنہ بعد نا دو کٹیاں انہیں بے چلیا اوہ کسے چگلی ماری بھی جنہوں تسی کٹیاں دیتی ہیں انہیں دو بے چلیاں اوہ پجے آئے بدوکہ مداکہ لے کے انہیں کہا اے ساریاں کٹیاں بے چلیاں اوہ پاری بڑا ماندار سی آندھا سو رابدی آپڑیاں بے چلیاں آپڑیاں بے چلیاں انہیں کہا اچھا اوہ پینڈہ نمبردار سی نازم تاڑے دارت نازم جی میں تسی ہوئے ہوئی ہوئے عبداللطیف سی چیر میں انہیں کہا میرے کو پرے آگئی میں انہوں پچے آپ پاریاں کٹیاں لے آن دی ہیں آندھا سو رابدی لے آن دی ہیں اے چوٹے انہیں کسمہ بڑی ہیں خاندے ماندار ازار کرلی انہیں کہا سو رابدی لے آن دی ہیں انہیں کہا کنیاں لے آن دی ہیں انہیں کہا چار لے آن دی ہیں انہیں کہا کمیں لے آن دی ہیں انہیں انہوں پچھو جنہ دیتی ہیں اُن نے کہا جئی یہ دیتیاں ہی دیارے کیویں دو تیریاں دو میریاں اُن نے کہا interesante گلو ہوئی اُن نے کہا ہوں اُن نے کہا میں آپنیاں لئیاں بیچ اِنہ دییاں پالاں گا جوان کراں گا گب نہیں ہون گیاں پھر بچے دین گیاں پھر لیجن جہاں نئی پیجدہ تیہاں پنیاں ہونیں لیجن وہ بولو ان نے کہا ہونیں لیجن انہوں نے کہا میں مانتے پکا ہے انہوں نے کہا دیکھو لے جو ہے اٹھی دنی ساڑھیان بیٹھنیاں سو پندری دنی ہے کہ چلو میں اپنیاں بیٹھنیاں سو ان تاڑھیان بیٹھنیاں بیٹھنیاں بھیجڑا ان بھئی مانو ہے اٹھان دن انہوں اور بھئی مانو تُس ہی جنہیں بندے بیٹھے جو وعدہ کرو میرنڈ جے تاڑے کول کوئی میلہ نوٹ آوے دتھی دے بیٹھنی چلو انہوں روزہ کی سکھا کے گیا ایمان اچھی بولو رمضان نے کی سکھایا ہے ایماندار بولو بھئی مانو کچھ کوئی نہ بولے میں وہ آج چیک کرنی ہے تھی ایماندار کے نینے انہوں نے تو بھیک ہی ساری بولنگے بولو روزہ کی سکھاندہ ہے ایماندار جڑے چوپ رہنگے کوئی رہا پھر ہی ہمیں شکل ہوئے کھندیاں ساب ان میں وہ آج چیک کرنی ہے بہلو ایتھے کوئی بندہ چوپ نہ روے اپتہڑے بارے بادگمانی نہ پھیلے بادگمانی گناہ ہے سارے بول پہ روزہ کی سکھاندہ ہے نا پھر بولو روزہ کی سکھاندہ ہے نا سو بھی اچھی بول بول سار بول سار سارے بولو بھی روزہ کی سکھاندہ ہے نا اے چاندنویں ذرا کہیں اے چاند ایدر مولی صاحب سارے جوڑاں جی بیٹھے جے بول پہ وہ میرا چاند مہا شکرے جائے لاؤ یو اللہ برکہ دے سارے بلو روزہ کی سکاتا ہے روزہ کیسے سکاتا ہے پھر دوبارہ روزہ کیسے سکاتا ہے یہ کون کہتا ہے کہ حضور کی ہم شان نہیں بیان کرتے یہ دوست نے کہا تو میں شیر پڑھ دیتا ہوں کہ ہم تو اس گھڑی کو بھی شان والا سمجھتے جب حضور پیدا ہے یہ سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروزہ ساعت پیلا ہمارا کی دا ہے ہم اس گھڑی کو بھی سلام کرتے ہیں جس گھڑی مصطفیٰ پیدا ہوئے میرا کی دا ہے عرشت اللہ دا شریف کوئی نہیں فرشت میرے محمد دا شریف کوئی نہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منسب جدا ہے ان کے رتبے کی ہاتھ کیا بے آہاں میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کاری سوہیب صاحب سے پڑا ہے سناولہ دوگر صاحب سے پڑا ہے ایک اللہ ہی ان سے پڑا ہے